چھپیسویں باب زرعی پیداوار کے نظرانے اور جب تو اس ملک میں جسے خدا مند تیرا خدا تجھ کو میراس کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے تب جو ملک خدا مند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خدا مند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اور ان دنوں کے کہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خدا مند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خدا مند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں تب قاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خدا مند تیرے خدا کے مسپے کے آگے رکھے پھر تو خدا مند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک آرامی تھا جو مرنے پر تھا وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کسیرالتاد قوم بن گیا پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی اور ہم نے خدا مند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریات کی تو خدا مند نے ہماری فریات سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی اور خدا مند کوئی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی حیبت اور نشانوں اور موجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لیا اور ہم کو اس جگہ لاکر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا ہے سو اب آئے خدا مند دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں پھر تو اسے خدا مند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا اور خدا مند اپنے خدا کو سجدہ کرنا اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہوں سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خدا مند تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو خوشی کرنا اور جب تو تیسرے سال جو داہکی کا سال ہے اپنے سارے مال کی داہکی نکال چکے تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں پھر تو خدا مند اپنے خدا کے آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کے مطابق جو تو نے مجھے دیے مقدس چیزوں کو اپنے گھر سے نکالا اور ان کو لاویوں اور مسافروں اور یتیموں اور بیوہوں کو دے بھی دیا اور میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا اور نہ ان کو بھولا اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا اور نہ پاک حالت میں ان کو الگ نہیں کیا اور نہ ان میں سے کچھ مردوں کے لیے دیا میں نے خدا مند اپنے خدا کی بات مانی ہے اور جو کچھ تو نے حکم دیا اسی کے مطابق عمل کیا آسمان پر سے جو تیرا مقدس مسکن ہے نظر کر اور اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دے جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جس کو تو نے اس قسم کے مطابق جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کھائی ہم کو عطا کیا ہے خدا مند کی اپنی قوم خدا مند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے سو تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خدا مند تیرا خدا ہے اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا اور خدا مند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے اور تو اس کے کہنے کے مطابق خدا مند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے